ہائے سٹوڈنز آج کی ویڈیو میں جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہوگا گلوب پر اور ساتھ میں ہم نقشہ کے بارے میں پڑھیں گے اور گلوب اور نقشہ میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے گلوب کیا چیز ہے اگر ہم ایک فٹبال جیسے گول جسم پر زمین کا بالکل صحیح نقشہ بنا دیں تو یہ زمین کا بادل بن جائے گا اسے گلوب کہتے ہیں یعنی کہ زمین کی طرح کا کوئی بادل ہو زمین کی طرح کا دکھ رہے والا کوئی فٹبال ہو اس کو گلوب کہتے ہیں یا کوئی زمین کی طرح کی گول چیز جس پر آپ جو ہے زمین کا ہی نقشہ بنا دیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گلوب تو میپ کیا چیز ہے میپ کہتے ہیں نقشہ کو پہمانے کے مطابق زمین یا زمین کے کسی حصے کو ہموار سطح یعنی کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں یہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ اس جگہ کو بالکل اوپر سے دیکھ رہے ہو جس طرح یہاں آپ دیکھیں بلاکے کھیل کا مزار بیل بلاک کلاس روپ بلاک بھی اکاؤنٹس آفیس سٹارف روم پرینسپل آفیس کنٹین یہ ایک سکول کا نقشہ ہے اسے پلین کہتے ہیں اس پر ایک سینٹی میٹر زمین پر سو میٹر کو ظاہر کر رہا ہے ایک سینٹی میٹر سو میٹر کو ظاہر کر رہا ہے گلوب اور نقشے میں کیا فرق ہے گلوب اور نقشے میں فرق گلوب اور نقشے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ گلوب گول ہوتا ہے اور نقشہ ہموار گلوب پوری دنیا کے لیے بنایا جاتا ہے جبکہ نقشہ زمین کے کسی ایک چھوٹے سے اسے کا بھی ہو سکتا ہے گلوب پر زیادہ تفصیلات نہیں دکھائی جا سکتی جبکہ نقشے پر ہر طرح کی تفصیلات دکھائی جا سکتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوب جو ہے اس پر زمین کا ایک صرف عقص ہے کہ زمین پر کتنی جگہ پانی ہے کتنی جگہ نہیں لیکن نقشہ میں آپ سب بتاتے ہیں کہ کون سی جگہ پر کتنی گلیاں ہیں اور کون سی جگہ پر کون سی مزید چیزیں ہیں اور کون زمنزی Origin Ei میں سکتے ہیں آپ سکتے ہیں اور سکتے ہیں میں سکتے ہیں گلے سکتے ہیں نیξا لیکن پر لگ چاہ پر سی ع거나